اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ابھی ابھی یہ خبر کے اوپر میری نظر پڑی تو مجھے وہ اشار یاد آگئے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے جی ہاں یہ بالکل صحیح کہا تھا کسی نے خبر کچھ اس طرح ہے کہ ماضی میں ایک دوسرے کے دشمن یونائٹڈ اسٹیٹ اور ویتنام ایک دوسرے کے قریب آگئے ہیں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جی جی آپ نے بالکل صحیح سنا 1955 سے 1975 کے درمیان یعنی 20 سال یو ایس اور ویتنام کے درمیان ایک لمبی اور طویل جنگ چلی ہے جس میں امریکہ نے بھاری نقصان اٹھایا تھا اور یہ جنگ ہار گیا تھا بری طریقے سے ویتنام نے امریکنز کو وہاں سے نکالا تھا اپنے ملک سے اور اس کے بعد سے ہی دونوں ممالک کے تعلقات شدید کشیدہ تھے اب یہ ایک دم برف کیسے پکلی تو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے دراصل ہی ویتنام کی جو ہے چائنا کے ساتھ نہیں بنتی اور یو ایس سے اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اب جیسے کہ آپ لوگ ہمارے پروسی ملک انڈیا کی یو ایس کے ساتھ تعلقات دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس سے انڈیا کے اوپر کتنا مہربان ہیں وہ ہر طرح کے ان کو جنگی آنات بھی فرام کر رہا ہے ہر طرح کی ان سے ڈیفینس اور دوسری طرح کی ڈیلز بھی کر رہا ہے انڈینز ہمارے دوست وہ اس چیز پر بہت خوش ہیں لیکن انڈینز کو یہ نہیں پتا کہ یہ یو ایس سے کبھی پلمے نہیں سنا آپ نے کہ پلمے طولہ پلمے ماشا والی اس کی کہانی ہے یعنی آج اگر دوست تھے تو یہ کل دشمن ہے کل یہ دشمن ہے تو یہ آج دوست تھے تو یہ صرف اپنے مفادات کا کھیل ہوتا ہے یہ بات ہمارے انڈینز دوست نہیں سمجھتے خیر جی چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یو ایس سے جو ہے وہ ہر طرح کی حد جو ہے وہ اپور کر رہا ہے اس نے آہستہ آہستہ جو چائنہ کے آس پاس کے جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو ہتھیار بھاری ہتھیار دینا شروع کر دیئے جدید ٹیکنالوجی دینا شروع کر دیئے چائنہ جو کہتا ہے کہ تائیوان اس کا پارٹ ہے لیکن بیچ میں یو ایس سے گھستا ہے کہ نہیں چائنہ کا پارٹ نہیں ہے تائیوان اور تائیوان کو فل سپورٹ کرتا ہے اور تائیوان کو شدید اور جدید قسم کے جنگی تیارے ہر طرح کی ٹیکنالوجی فرام کرتا ہے اسی طرح یو ایس سے نے فلپین کو بھی ٹڑا کا تیارے دینا شروع کر دیئے اور اس کے بعد جپان کے ساتھ بھی ان کی فوجی مشکل چلتی رہتی ہیں اب جو ہے ایک نئی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے ویتنام کے ساتھ بھی اپنے جو ڈیفنس ڈیلز ہیں ان کو بڑھانا شروع کر دیا ہے اور ابھی جو میں نے خبر پڑھی وہ خبر یہ ہے کہ یہ اپنے جدید ترین ایف سکسٹین ویتنام کو فرام کر رہے ہیں تاکہ چائنہ کے اوپر پیشر ڈالا جائے تو آپ خود دیکھیں کہ یو ایس سے چائنہ سے کتنا دور ہے لیکن چائنہ کی بارڈر جس جس ملک سے مل جائی ہے یا جہاں جہاں چائنہ کا دوسرے ممالک سے تنازہ چل رہا ہے وہاں یہ کتنے سارے ممالک کو ہتھیار فرام کر رہا ہے تاہیوان کو یہ ہتھیار فرام کر رہے ہیں جپین کو یہ ہتھیار فرام کر رہے ہیں فلپین کو یہ ہتھیار فرام کر رہے ہیں ویتنام کو یہ ہتھیار فرام کر رہے ہیں انڈیا کو یہ ہتھیار فرام کر رہے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی دور رہے کر یہ یہاں پہ آکے چائنہ کے اگر دوسرے ممالک کو لڑنے کے لیے تیار کر رہے ہیں تو یہ خبر میری نظر سے گزری تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو شیئر کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ اور وہی بات مجھے یاد آگئی کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہیں تو یہ اس چیز کی زندہ مثال ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ